اور وہیں چھٹ پوجہ کے دوران پٹنا میں گیس ایجنسی کے وینڈر کی منگلوار کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور بائیک سوار دو لوگوں آئے اور گیس لینڈر پہنچانے نکلے وینڈر اور نلکمار کو ایک کے بعد ایک دو گولی مار کر اپرادی فرار ہو گئے اور وارداد بدہ کلونی تھانے کے تحت بانس کھاڑ کے پاس ہوئی ہے اور تیس سال کا نلکمار دیگہ تھانے کے تحت کرجی بالو پر علاقے کا رہنے والا تھا اور وہیں اپرادیوں کی ماری گئی دونوں گولی اس کے سینے میں لگی جس کے بعد وہ روڈ پر ہی گر گیا اور اس کی حالت پہ حد گھمبیر ہو گئی ہے اور وہیں وارداد کی جانکاری ملتے ہی چند منٹوں میں پولیس کی ٹیم بھی پہنچے جس کے بعد جل سے اسے علاج کے لئے اسپتال لائے گیا اور قریب ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک چلے علاج کے دوران اس کی موت ہو گئے اور دم توڑنے سے پہلے انیل نے قاتل کی پیچان پولیس کو بتا دیا تھا اور پولیس کو اس نے گولی ماننے والے کا نام بھی بتا دیا اور ہتیا کی اس وارداد کو انجام دینے والے بھی گیس سیلینڈر ڈسٹیبیٹر کرنے والا وینڈر ہی ہے جس کا نام سونو بتایا گیا اور دونوں ایک ہی گیس ایجنسی کے لئے کام کر رہے تھے اور وہیں مرنے سے پہلے انیل نے سونو کا نام لیا تھا اور وارداد کے وقت سونو کی پیچان کر لی تھی اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بائک سے آیا تھا اور پولیس نے لاشت کا پوش مارٹم کرا دیا اور ساتھ ایک شروعاتی جانچ میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سونو کی پیچان بھی کر لی گئی اور اس کی تلاش میں پولیس نے چھاپے ماری شروع کر دی وہیں آرثی کا پراغ شاکھا نے تیرہ دسلونت پیسٹھ کروٹ روپے گورن کرنے کے آروپ میں ایک کمپنی کے سہائق پرابندک کو گرفتار کیا اور آروپی نے فرضی بورٹ پرستاف کے ادھار پر کمپنی کے نیٹ بینکنگ کی سویدہ لے لی اور واسطریک وکریتاؤں سے ملتے جلتے وینڈروں کے نام پر فرضی کھاتے کھول کر تھگی کی اور گورن کی راشی کو آروپی نے سیلون اور رہائشی مکانوں میں لگایا اور پولیس نے اس کے گریٹر نویڈا کے دو فلیٹ اور دو دکانوں کے دستویش کے علاوہ ہنڈائی اور کار جبت کی ہے اور شاکر کے اتھریک پولیس آئیٹ آرکے سنگھ نے بتایا کہ گرفتار آروپی کی پہچان شرشت ویہر نیوازی شبھم سکسینہ کے روپے ہویا اور سال دو جارکس کو الڈیکو گروپ آف کمپنی نے اپنے سہائق پرابندن شبھم سکسینہ پر کمپنی کے کروڑوں روپے کے گورن کی شکایت کی اور اس میں بتایا کہ آروپی نے فرضی فرموں کے خاتوں کے مادیم سے پیسوں کو ویکتی کھاتے میں ٹرانسفر کیا اور کمپنی نے بتایا کہ دھوکہ دھڑی کا پتہ آگست میں چلا جب ایک فرم کو دو بار بھوکتان ہو گیا اور گڑھ بڑی کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے آنتریک جانچ کروائی اور اس میں پتہ چلا کہ شبھم سکسینہ نے کمپنی کے واسطہ ویکتہ کمپنیوں کے نام سے ملتے جلتے کمپنیوں کے نام سے فرضی کھاتا کھولا اور ان میں پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے اور فرضی بورڈ پرستاف کے ادھار پر آروپی نے کمپنی کے انٹرنیٹ بینکنگ سوویدہ حاصل کر لی اور جانچ کے دوران پولیس نے شکایت کرتا کمپنی کے ساتھ ساتھ انہیں کمپنیوں کے بینک خاتوں کی جانچ بھی کی اور اس دوران پتہ چلا کہ تیرہ دسنب پیسٹ کروٹ روپے انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے جو آروپی کے موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی پر ریجسٹر ہے اور آروپی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ سال دو جار نو سے کمپنی کے لیکھا ویباگ میں کاریتا اور ورثمان میں وہ سہائق پروندگ کے پد پر کاریتا اور وہی اور ایہ جلے میں اجیت مل کوتوالی چھیت کے پوروہ ہر سہائے میں سوموار دیر رات کھیت پر آپسی ویواد کے بعد چاچہ اور بھتیجے اس میں مار پیٹ ہو گئے اور دیر رات گھٹنا سے گصہ ہے بھتیجے نے چاچہ کی لاتھی ڈھنڈے سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی اور گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی سموندی تھانے کی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور پولیس نے شب کو کب سے ملی لیا اور وہیں گھٹنا کے بعد سے آروپی فرار چل رہا ہے اور وہیں پوروہ ہر سہائے نوازی بھارت سنگھ کا بھتیجہ سام کو ویواد ہوا تھا اور اسی سے ناراج بھتیجے نے رات قریب بارہ بجے کے قریب چاچہ پر لاتھی سے حملہ کر دیا اور وہیں پریجن کھائل کو ہسپتہ لے کر پہنچ جہاں ڈوکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا اور گھٹنا کو لے کر قاوم میں تناب کی ستی تھی اور وہیں گھٹنا کی جانکاری پر سیو پردیب کمار کو توالی پروباری موقع پر پہنچ کر چھانمین کر رہے اور وہیں پریجنوں نے دو کے خلاف ہتیا کی تحریر دیے اور وہیں اب یہ آروپی فرار ہے اور وہیں مجفق پور کے سکرا پکھنڈ کے مطورا پور کے مکھیا رنجیت رائے سے پچاس ہزار روپے کی رنگدھاری مانگنے کا ماملہ سامنے آئے اور رنگدھاری نہیں دینے پر ہتیا کی دھمکی بھی دی گئی اور گھٹنا کے بعد سے پیڑیت پریوار دہشت میں اور مکھیا نے سکرا تھانہ میں آویدن دے کر کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے جانمال کی سرکشہ کی گھوہار بھی لگائی ہے اور تھانے دار سروج کمار نے کہا کہ دھمکی ملنے کی جانکاری ملی اور چھان بین شروع کر دی گئی اور مکھیا نے بتایا کہ وہ گوپالپور کھوڑ کے رہنے والے اور اس بار مطوراپور پنچائج سے مکھیا چنے گئے اور ان کا بالو سے منٹ کی دکان ہے اور چناپ جیتنے کے بعد گاؤں میں جا کر چندتہ سے روبرو ہو کر دھنیوا دے رہے تھے اور ساتھ ہی ان لوگوں کی سمجھ سے بھی سن رہے تھے اور اسی دوران ان کے موبائل پر کول آیا اور کول ریسیب کرنے پر سامنے والے ویکٹی نے کہا کہ بہت مکھیا گری کرتے ہو اس کا انجام بھگتنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور جان کی کھیریت چاہتے ہو تو پچاس ہزار روپے رنگ دھاری دینا ہوگا انیہ تھا ہاتھیا کر دی جائے گی اور مکھیا نے جب پوچھا کہ تم کون بول رہے تو کہنے لگا کہ تم صرف روپے کا انتجام کرو نہیں تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کے بعد پیڑیٹ نے جب گھٹنا کی جان کرے اپنے گھر والوں کو دی تو وہ لوگ دہشت میں آ گئے اور ان شکایت تھانے میں کرائے گئے اس کے بعد انہوں نے تھانے دار کو پوری گھٹنا کے سنبند میں بتایا اور شکایت درج کرائے اور تھانے دار نے بھی بتایا کہ کول آئے نمبر کا پتہ کیا جا رہا ہے پرارمک جانچ میں آس پاس کے ہی کسی کی کرتوش سامنے آئے اور ویسے کول ڈیٹیلز اور لوکیشن نکالنے کے لئے سر ویلانس کی ٹیم سے سمپر کیا گیا اور پولیس اپنے ستر سے بھی پتہ لگانے میں جھوٹی ہوئی ہے